انہوں نے اہلیا کو اپنے قریب آنے کو کہا اہلیا ان کی مایا سمجھ نہیں پائی اور غلط کام کر بیٹھی دوستوں یہ کہانی ہے دیوراج اندر کی جنہوں نے مایا کے ذریعے رشی گوتم کی پتنی کے ساتھ غلط کام کرا تھا شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں گوتم رشی کی گنتی کچھ سب سے مہان اور شکتشالی رشیوں میں کری جاتی ہے ان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ دیوتا بھی ان کے غصے سے ڈرتے تھے گوتم رشی کی ایک پتنی تھی جس کا نام اہلیا تھا اہلیا بہت ہی سندر اور اپنے پتی کے پرتی پورے دل سے رہتی تھی اہلیا اتنی سندر تھی کہ اس کی سندرتہ کی پرسنشہ تینوں لوکوں میں کری جاتی تھی جب یہ بات دیوراج اندر کو پتا چلی تو وہ خود پرتوی پر اہلیا کو دیکھنے گئے اہلیا کو دیکھتے ہی اندر اسے اپنا دل دے بیٹھے وہ ایسے واپس سورگ جانے کے بعد کافی دنوں تک اندر اہلیا کے بارے میں ہی سوچتے رہے اندر اپنی کام واسنہ پہ نیانترن نہیں کر پائے اور ایک چال چلنے کی سوچی اندر واپس پرتوی لوگ پر گئے اور مایا کے ذریعے راتری کو صبح میں بدل دیا اہلیا اور رشی گوتم اپنی کٹیاں میں سو رہے تھے تب ہی رشی گوتم کو لگا کی صبح ہو گئی ہے تو وہ کٹیاں سے باہر سنان کرنے چلے گئے رشی گوتم کے جانے کے بعد اندر نے ان کا ہی روپ دھارن کر لیا اور کٹیاں میں اہلیا کے پاس چلے گئے مایا کے ذریعے انہوں نے اہلیا کو اپنی طرف موہد کر دیا اور اہلیا بھی انہیں اپنا پتی سمجھنے لگی اندر نے میٹھی میٹھی باتے کر اہلیا کو اپنے قریب آنے کو کہا اہلیا اندر کی مایا سمجھ نہیں پائی اور انہیں اپنا پتی سمجھ کر غلط کام کر بیٹھی ادھر رشی گوتم کو نہاتے سمیں احساس ہوا کہ یہ کچھ مایا جال ہے تو وہ بھاگتے ہوئے اپنی کٹیاں کی طرف جانے لگے تب ہی انہوں نے دیوراج اندر کو اپنی کٹیاں سے باہر نکلتا دیکھ لیا اسی بیچ اہلیا نے جب اندر کو ان کے اصلی روپ میں دیکھا تو وہ زور زور سے رونے لگے رشی گوتم سمجھ گئے کہ اندر نے اپنی مایا کے ذریعے کیا کرا ہے انہوں نے غصے میں آ کر اندر کو شراب دے دیا کہ اندر نے صرف ایک یونی پانے کے لیے ایسا غلط کام کرا ہے تو ان کے شریر پہ ایک ہزار یونیا پرکٹ ہو جائیں گے تاکہ وہ دوبارہ ایسا نہ کر سکیں اور ساتھ ہی انہوں نے اہلیا کو بھی شراب دے دیا کہ وہ پتھر کی مرتی بن جائے رشی کے شراب دیتے ہی اندر کے شریر پہ ایک ہزار یونیا پرکٹ ہو گئے اور دوسری طرف اہلیا پتھر کی مرتی میں بدل گئے رشی کے غصے سے بھائی بھیت ہو کر اندر ان کے چرنوں میں گر گئے اور ان سے شما کی بھیق مانگی یہ دیکھ رشی گوتم کا غصہ کم ہو گیا اور انہوں نے اپنا شراب واپس لے لیا اور اندر ٹھیک ہو گئے پھر رشی گوتم کو یہ احساس ہوا کہ اس میں اہلیا کی کوئی غلطی نہیں تھی تو انہوں نے اہلیا کے لیے کہا کہ تریتا یگ میں جب وشنو اوتار اس مورتی کو ہاتھ لگائے گے تب اہلیا پھر سے واپس ٹھیک ہو جائے گی ونواس کے دوران جب شری رامو پہنچے اور انہوں نے اہلیا کی مورتی کو ہاتھ لگایا تو اہلیا واپس ٹھیک ہو گئی